میرے پیارے بہنم بھائی اور میترو کیسے آپ پہ جم بات کرنے والے ہیں گلو سانی سرب کے بارے میں نہیں سرب کی کیا فائدہ کیا نوخ سانیش ڈوما پور جنگا جنہوں لوس چلی دوستو بڑی شٹارٹ کرتے تو دوستو اب ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے یعنی کہ آپ کو لیور خراب ہو گیا ہے تو آپ اس میں بھی سرب کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کو الکول لیور ہو گیا ہو یعنی کہ آپ دارو پیتے ہو دارو پیتے پیتے آپ کا یا کسی کا بھی لیور خراب ہو گیا ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کروا سکتے ہو یا ہیپٹائیٹیز آ گیا ہو یعنی کہ لیور پر سوجن آ گئی ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا انیہ لیور کی کوئی بیماری ہو تو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو یا ڈائیجیسن میں سمسیہ ہو جیسے کی کھانا نہ پچھتا ہو کھانا ہاتھیں ہیش کے آنا ہو ڈکار آتی ہو تو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کا جو کھاتے ہو آپ وہ نہیں پچھتا ہے تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو کیونکہ لیور بہت انجائم نکالتا ہے جیسے کی آپ کا ویڈ گین کرتا ہے اور آپ کو اچھی صحت دیتا ہے دوستو اگر آپ کی بھوک ٹھیک رہے گی تو آپ کا شریر بھی ٹھیک رہے گا یعنی آپ کا شریر بھی ویٹ گین ہوتا رہے گا تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے لینی چاہیے یعنی کب لینی چاہیے اور کتنی خوراک لینی چاہیے تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا پائے جاتا ہے جادی تر دوستو اگر دوستو انٹی اوکسیڈیٹیو انٹی انفیلیمیٹور ایمونیوموروڈیٹری 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 ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیوریکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے کی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یوز کرنے کے بارے میں یعنی کیسے ہم کب کب لے سکتے ہیں دوستو خانہ خانے کے بعد آپ کو اسے دو چمچ لینی ہے اگر آپ کو زیادہ دکت ہو رہی ہے تو آپ اسے تین چمچ بھی لے سکتے ہو تین ٹیم ویسے اس کو زیادہ تر صبح سام لینی چاہیے دوستو مریج کی حسنکہ مریج کی عمر مریج کی سمسیا اور مریج کس استحتی پر استحان کر رہا ہے اس کے ادھارت پر ہمیں اسے لینی چاہیے اس لئے اگر آپ اپنے ڈوکٹر سے پوچھ کر لوگے تو زیادہ اچھا رہے گا تو دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوگے دوستو اگر آپ نے شیئل پر نہیں تو شیئل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ شیئل کریں تینگید ہمیں